بہت سارے انہوں نے لیپ ٹاپ بانٹھے سمارٹ فون بانٹھ دیئے ٹیبلٹ بانٹھ دی بتاؤ ہمارے حاضرس کے نوجوانوں کس کو ملا ہے کسی کو ملا کے نہیں ملا اور اس لیے نہیں ملا کیونکہ ہمارے بابا مکہ منتری اس کو چلانا نہیں جانتے ادھر تو ہم دیکھتے ہمارے گاؤں کے لوگ بھی موبائل چلانے لگے ہیں آدھرنی رامجہ سونجی بھی چلا لیتے ہوں گے سمارٹ فون وہ بھی چلا لیتے ہیں لیکن آپ کے بابا مکہ منتری نہیں چلا پاتے اس لیے نہیں ملا اور اب کہہ رہے ہیں کہ گرمی نکال دیں گے گرمی نکال دیں گے کبھی آپ صحیح ٹھیک کرانے گئے اپنے کی نہیں گئے اگر فرش ٹھیک کرانے ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کمپریسر خراب ہو گیا ہے اس لیے ٹھنڈا نہیں کر رہا ہے تو بتاؤ ہمارے مکہ منتری کیا کمپریسر ہیں جو گرمی نکال دیں گے لیکن ہم اپنے نوجوانوں کو کہہ کر کے جا رہے ہیں اگر یہ گرمی نکالنے کی بات کر رہے ہیں تو سماج والی شرکار بنے گی تو فوج سے لے کر پولیس میں نوکری نکال کر کے آپ کو روجگار اور آپ کے بھوست کو بنانے کا کام کریں گے سماج والی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ جتنے بھی کھالی پدھ ہیں جتنے بھی کھالی ویکنسی ہیں ان کو بھڑنے کا کام سماج والی سرکار میں ہوگا جس سے نوجوانوں کو نوکری اور روجگار مل جائے ہم نے دیکھا لکھ جنو میں یہ بی ایٹ والے لوگ نجانے کتنا اندولن کیے ہیں یہ پچھلے کتنے ورسوں سے بھٹک رہے ہیں یہ بھٹک رہے ہیں بی ٹی سی والے بھٹک رہے ہیں یہ سکشہ مطروں کو نجانے کتنا اپمانت ہونا پڑا سکسٹی نائن تھاؤزن والوں کو نجانے کتنی وال لاتھی کھانی پڑی اور روجگار سیوک سے لے کر کے بہت ساری ایسی نوکرییاں جن کو بھارتی جنتہ پارٹی نے جان بوچ کر کے الجانے کا کام کیا اور الجانے کا اس لیے کام کیا کہ ہمارے نوجوانوں کو نوکری نہ مل جائے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا سمجھ سمجھ پر انہیں پریچھا رد کرنی پڑی نہ کیول پریچھا رد ہوئی ہیں بلکہ یہ سرکار ایسی ہے کہ کئی بار ان کا کوشن پیپر بھی لیک ہو گیا جس کی وجہ سے پریچھائیں نہیں ہو پائیں اس لیے اس ورسہ کو ٹھیک کر کر کے اور جتنی بھی سرکاری نوکرییاں کھالی ہیں ابھی انمان سے لگوک گیارہ لاکھ نوکرییاں کھالی ہیں گیارہ کی گیارہ لاکھ نوجوانوں کو دینے کا کام کریں گے جس سے کم سے کم ان کا بھوش سے بہتر ہو آگے بڑھ سکیں نہ کیول نوکری بلکہ ہمارے سرکاری کرمچاری جانتے ہوں گے کہ بہت دنوں سے ان کی مانگ تھی کہ پرانی پینشن بحال ہو اس سرکار نے بحال نہیں کیا ان کی پینشن کو سماجوادی پارٹی نے تیہ کر لیا ہے کہ سرکار بنے گی تو پرانی پینشن کو بحال کر کر کے اپنے کرمچاری کو سویدہ دینے کا کام کریں گے ہاتھ رس اور آس پاس میں جتنے بھی چھوٹے بھوٹے کاروبار ہیں چاہے دال کے پلانٹ ہوں چاہے گارمنٹس کے ہوں اور ہینگ تو ایسی فیمس ہے کہ ابھی ہمارے بمبئی کے مطر نے بتایا کہ ہینگ وہ ہاتھ رس کی اور کازگنجی لے رہے پچھلے جانے کتے برسوں سے اگر ہینگ کے کاروبار کے لیے ہمیں کوئی وسیس مدد کرنی پڑے گی تو بیدیس وسیس مدد کر کر کے جس سے نہ کیول آپ کے آس پاس کاروبار ہو سکے اگر بیدیس میں بھی سنبھاونائیں ہوں گی ہینگ کی جانے کی تو وہ سہولیت اور وہ مدد کرنے کا کام سماجباری سرکار میں ہوگا آج اگر جنتہ کو بھروسہ ہے کسی پر تو سائیکل چنانچن پہ بھروسہ ہے بتاؤ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے یہ بہت دنوں سے یہاں پر سیٹ نے نکلی ہے بہت دنوں سے یہاں پر سیٹ نے نکلی ہے یہ سگندراؤ والے بتاؤ اور ہاترس والے کیا بات ہے جو ہم کیا کریں جو آپ سیٹ نکل جائے ارے اس میدان میں کتنی بار اپیل کروا ہوگے مجھ سے اے نوجوان ساتھیوں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں آپ کا بھویس خراب کر رہی ہے بھاتی جنتہ پارٹی بتاؤ بھویس خراب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ان کی ہر بات جھونٹی نکلی کہ نہیں نکلی ان کا ہر وعدہ جملہ نکلا کہ نہیں نکلا یہ تو کہہ رہے تھے بلٹ ٹرین لائیں گے وہ بلٹ ٹرین کہاں ہے کہاں ہے بلٹ ٹرین بلٹ ٹرین کا نہیں پتہ کہاں ہے اور کتنے جملے سنائنوں نے اچھے دنوالے اور یاد کیجئے جب میں پچھلی بار آئے تھا دو ہزار سترے میں میں اسی منچ پہ آیا تھا اور میں نے نوٹ بندی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ روپیہ کالا سفید نہیں ہوتا ہمارا آپ کا لیندن کالا سفید ہوتا ہے اور بی جے پی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ روپیہ کالا سفید ہوتا ہے بتاؤ نوٹ بندی کے بعد بہشتہ چارٹ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بہشتہ چارٹ ڈبل ہو گیا سماج وادیوں نے پولیس کو اچھی گاڑی دیتی سو نمبر گاڑی بھی دی موٹر سائیکل بھی دی وہ اس لیے دی تھی کہ جس سے ہمارے گریب کسان اور گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اگر وہ بیباد ہو جائے جھگڑا ہو جائے فون کرنے پر پولیس ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے یہ سو نمبر کا انتظام کیا تھا لیکن سو نمبر کو جب سے ایک سو بارہ کیا ہے بابا مکھنٹی نے تب سے ہماری پولیس کبارہ ہو گئی پولیس کو نجانے کیا ہو گیا